بسم اللہ الرحمن الرحیم دیبل سائٹ فیبرک ہیمنگ ٹیپ اس کے ہمیں کیا فائدہ مل سکتے ہیں ہمیں سے کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور یہ کتنے سائز میں اویلیبل ہے یہ میں دراز سے تین سے چار دفعہ آرڈر کی تھی جس میں میں نے ایک بلیک کلر کی آرڈر کی تھی اور یہ تین وائٹ کلر کی بلیک میری آل مست ختم ہو چکی بھی ہے اور یہ دیکھیں جی تین وائٹ ہے اور ان کے سائز بھی آپ کو دراز پر مل جائیں گے ایچلی مجھے اس کا آئیڈیا ایت پہ ہی ملا ہے کیونکہ میرے بیٹے کی شرٹ پھٹ گئی تھی تو پھر میں نے اس وقت مجھے جلدی میں اس کی علاوہ کچھ اور سوجا نہیں میں نے پھٹا پھٹ اس کو یوز کیا اور اس کی شرٹ زبتست سٹیچ ہو گئی تو میں نے سوچے کیوں نہ یہ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے یہ بہت کام کا آئیڈیا ہے ہماری ہاؤس وائپس کیلئے زبتست ہے اس ٹیپ میں میرے پاس دو سائزز ایویلیبل ہیں یہ دیکھیں یہ ہے 2.5 سینٹی میٹر اس کی پرائز 419 روپیس اور یہ چھوٹا سائز 1.5 سینٹی میٹر اس کی پرائز ہوگی 330 دراز پہ اس کی پرائز چینج ہوتی رہتی ہیں یہ دیکھیں اس کی اوپر گرگی تھی گرم گرم اور یہ ہوگی تھی ایک سائزز ساری ملٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اسے یوز نہیں کر سکتے آپ اس کا باقی جو سائیڈ ہے جو صحیح ہے وہاں سے آپ اس کو کار بھی سکتے ہیں اور اس کو ایزیلی یوز کر بھی سکتے ہیں یہ دونوں سائیڈ اس کی یوز ہو سکتی ہیں آپ اسے ایزیلی کار بھی سکتے ہیں اس کو آپ کھینچ کے طور بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت کام کی چیز ہے اکثر لیڈیس کے جو گلے پہ ہم بکرم لگاتے ہیں یہ ہم سوئی دھاگے سے ہم آگے پیچھے گلہ ترپائی کرتے ہیں آپ اس کو اس جگہ پہ بھی سکتے ہیں آگر آپ ایک کمیز ہاں کپرا پھڑ گیا آپ اس کو تب بھی سکتے ہیں جو صحیح ہے آپ اس کو اس صحیح کے اس جگہ پہ بھی سکتے ہیں کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو ہلکا سے اپنا کپرا گلہ کر لینا ہے مالی کے بعد داشتے ہیں اس اس کی مدد سے اس مضد سے آپ آپ کاک پڑہ گلہ کر لیں اور جونسی ٹیپ آپ کو اویلیبل ہے اگر آپ کو چھوٹا سائز چاہیے تو آپ چھوٹا اپلائے کریں گے اگر بھڑا چاہیے تو آپ بھری ٹیپ اپلائے کریں گے آپ اس کو اس طرح کر کے رکھ دیں گے اور اپنی رکائرمنٹ کے مطابق آپ اپنے کپرے کو فول کریں گے آپ کو جتنی ترپائی کرنی ہے آپ کو بس کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو بھیج میں رکھنا ہوگی یہ ہیمنگ ٹیپ آپ اس کو فیوجنگ پٹی بھی بول سکتے ہیں ہیمنگ ٹیپ بھی بول سکتے ہیں فائبرک لائنر بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل سائیڈ ٹیپ بھی بول سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب آپ اس کو اس طرح رکھیں گے کپرے کو اور آپ نے اس طرح سے فول کیا اور اس کی اوپر آپ نے رکھنی ہے جی اپنی گرم اس طریقے ٹین سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے یہ کر لیا ہے اور اب میں یہ رکھوں گی جی اپنے آپ اس طرح گرم کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں جی آپ اس طرح اس طرح رکھیں گے 10 سیکنڈز کے لیے اور یہ آپ کی پٹی ساتھ چپک جائے گی آپ اسے جتنا مرضی کھینچے یہ الگ نہیں ہوگی یہ بہت زبدست ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری ہو گئی ہے جی ترپائی بغیر کسی سلائیوں کے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی ہے چپک گئی ہے ایک دم ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو اگر کوئی شک ہو شبہ ہو تو آپ پھر ایک دفعہ اس پہ آرن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی زبدست ہو گئی ہے آپ کی ترپائی اور لگ بھی نہیں رہا گیا آپ میں ترپائی کی ہے یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو چھوٹی فیوجنگ ٹیپ کے ساتھ کر کے دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں جی آپ اپنی ریکائرمنٹ کے حساب سے اس فیوجنگ ٹیپ کو یا ڈبل سائیڈی ٹیپ کو کٹ لیں اور اس کے بعد اجیسٹ کر لیں کہ آپ کو کہاں پہ سے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد سپری کر کے اور اس کو فول کر کے آپ اس کے اوپر اپنے اسطری ٹین سیکنڈز کے لیے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اپنی اسطری گرم کر لینی ہے یہ دیکھیں جی آپ کو ٹین سیکنڈز رکھنا ہے اس پہ اور یہ اچھی طرح سٹک ہو جائے گی یہ دیکھیں جی ہماری یہ ہیمنگ ہو گئی ہے جی سلائی ہو گئی ہے اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اکثر ہمارے چھوٹے بچے بھاگتے بھاگتے کھیلتے گلتے گر جاتے ہیں اور گھٹنے سے شروار پھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنے پھٹے ہوئے کپرے کے مطابق اپنی یہ ٹیپ لینی ہے اور کپرے کو گیلہ کر کے اس ٹیپ کو اس پھٹے ہوئے کپرے پر رکھنا ہے الٹی سائیڈ رکھنی ہے سیدھی سائیڈ نہیں رکھنی کپرے کی اور پھر میچنگ کپڑا لے کے اس کے اوپر بھی آپ ہلکا سا سپری کر دیں اور آپ اس کے اوپر اسٹری لگائیں گرم اسٹری لگا کے رکھیں تھوڑی دیر کیلئے اور یہ دیکھیں آپ کا جو پھٹا ہوا کپڑا ہے وہ لگے گا ہی نہیں کہ پھٹا ہوا ہے آپ کو یہ سارا پروسیجر الٹی سائیڈ پر کرنا ہے یہ دیکھیں سیدھے سائیڈ پر لگ رہا ہے آپ کو پھٹا ہوا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں جی اس کے عجز دیکھ لیں کتنے نیٹ اور کلین ہیں اب میں آپ کو ایک اور ایک آڑیا دینے لگیں کہ دیکھیں سمجھیں کہ ہم نے کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے اپنے بازو پہ اپنے گلے پہ یہ دیکھیں آپ اس طرح سپری کریں اور اس کو اس طرح فول کریں ٹھیک ہے اور فول کر کے آپ اس کو اس طرح سے آئرن کر دیں ٹھیک ہے یہ اس لئے ساتھ آر رہی ہے یہ رک رہی ہے کیونکہ فیوجن ٹیپ اس طرح کو لگ گئی تھی تو آپ کو یہ بھی خیار رکھنا ہے کہ آپ کی یہ جو ڈبل سائڈی ٹیپ ہے یہ آپ کی گرم اس طرح کے ساتھ سٹک نہیں ہو اگر سٹک ہوگی تو یہ آپ کے کپڑوں کو سلور دے دے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ ایسی سٹیچنگ ہے کہ جس کا کوئی دھاگہ آپ کے کپڑوں پر نمائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح کریں اور یہ دیکھیں آپ کا کوئی بھی ڈیزائن بازو پہ گلے پہ آپ جس طرح مرزی اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو تین چار ویریشن کر کے بتا دیئے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح گری تھی گرم گرم اس طرح اور یہ ملٹ ہوگی اب میں آپ کو اسے کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پوری ختم ہو جاتی ملٹ ہو جاتی ہے تو بس آپ کو اس سے اس طرح کو دور رکھنا ہے آپ اس کو بس تب ہی استعمال کیجئے گا جب آپ اسے کپڑے کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے ان کی لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی پرائز ان کی اپ اینڈ ڈاون ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت یوسفل لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کر دی جگہ ڈھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں کل پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ